تمام لوگ جو حج بیت اللہ میں ہوں گے جیسے مان لیجئے کوئی آدمی مکہ کا رہنے والا ہے ہم تو یہاں سے گئے ہیں کوئی آدمی مکہ کا رہنے والا ہے وہ حج کر رہا ہے وہ بھی تابع رہے گا اسی کے کیوں؟ نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تو اہل مکہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے نہ حج کرنے والے لیکن کہیں آپ کو اس کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی منا میں دو رکعت پڑھا کر فارغ ہوئے تو مکہ والوں نے اٹھ کر دو رکعت مکمل کی ہو چالیس دن کی نمازیں باجماعت پڑھنے والے کے لیے اور اس کا تعلق مسجد نبوی سے نہیں ہے دنیا کی کسی بھی مسجد میں اگر کوئی چالیس دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت چھوڑے ہوئے تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹنی چاہیے اگر کوئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ چالیس دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو براتیں لکھ دیتا ہے ایک نفاق سے برات اور دوسری چیز ہے جہنم کی آگ سے برات اللہ کے نبی بقی کے زیادت کو جایا کرتے تھے اس لیے وہ بھی ایک سنت ہے اسی سفر میں اس سنت پر آپ عمل کر لیں اس مقصد سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں اتنے کام کرنے ہیں آپ کو اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد نماز زہر سے پہلے ہم لوگوں نے عمرہ اور حج ان دونوں کا طریقہ کیا ہے اس کو سنا اور سمجھا اب جو یہ بیٹھک ہے یہ جو نشست ہے اس میں ہم مسجد نبوی کی زیارت کا طریقہ سیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی سوالات ہیں تو ان سوالات کا حل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہی آپ نے توافع ودا کیا آپ کا حج پورا ہو گیا مسجد نبوی کی زیارت کا تعلق حج سے نہیں ہے حج سے کوئی تعلق مدینہ کا نہیں ہے حج مکمل مکہ سے جڑی عبادت ہے مدینہ سے حج کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جتنی باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی تھی حتیٰ کہ حدیثیں تک جیسے صبح میں شیخ نے سنایا ہوگا حدیثیں سنائی ہوگی کہ لوگوں نے ایسی ایسی حدیثیں گھڑ کے رکھی کہ جو آدمی حج کرے اور میری زیارت نہ کرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں ایسے اور ایسے کہا وغیرہ حدیثیں سب گھڑی ہوئی حدیثیں جبکہ یہ مسئلہ اہم ہے کہ مزید نبوی کی زیارت کا یا مدینہ کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں اسی لئے خود نبی علیہ السلام نے حج کرنا ہوا تو آپ مدینہ سے نکل کر مکہ گئے اور آپ نے جو آنے والے ساتھی تھے نا صحابہ سب سے یہ نہیں کہا کہ مدینہ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج میں اس سال کر رہا ہوں اعلان کروا دیا جو مدینہ آ کر پہلے سے اللہ کے نبی کے ساتھ جا سکتے تھے وہ مدینہ آئے اور کئی لوگ راستے میں آ کر ملتے گئے کئی لوگ راستے میں آ کر ملے حتیٰ کہ حضرت علی یمن میں تھے وہاں سے سیدھے وہ اللہ کے نبی سے آ کر مکہ ہی میں ملے گئی ہے یا یوں کہیے کہ راستے میں آ کر ملے اور واپسی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ رک گئے اور وہیں سے قافلے بھی جدا ہو کر چلے گئے تو مدینہ سے حج کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے ہمارے جو قدیم علماء ہیں الیدیس علماء ان میں سے کئی علماء کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے ان کی سیرت میں کہ وہ مکہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ گئے بغیر مکہ واپس ہے ہندوستان چلے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے کو واضح کرنے کے لئے کہ لوگوں نے جیسے یہ کہاں ہے کہ مسجد نبوی کی اگر زیارت نہیں ہوئی نبی کی قبر کی زیارت نہیں ہوئی تو حج ہی نہیں ہوا یہ بات غلط ہے یہ بتانے کے لئے وہ اسے ہی چلے آئے بہرحال بتانے یہ ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کا تعلق حج سے نہیں ہے لیکن چونکہ ہندوستان سے وہاں تک سعودی عرب تک جانے آنے کا خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں بار بار اتنا پیسہ اکٹھا کر کے جا نہیں سکتے اور مسجد نبوی کی زیارت ان مقامات میں سے ہے جن کی زیارت پر اللہ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے اور جن کی زیارت کے ساتھ وہاں مسجد میں نماز پڑھی جانے پر ایک نماز پر ایک ہزار نمازوں کا ثواب کا وعدہ کیا ہے تو اس لئے اہل علم جو ہے اس بات کو غلط نہیں مانتے کہ کوئی آدمی سفر حج میں مدینہ کی بھی زیارت کرے اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی حج کا ٹور ہوتا ہے یا حج کمیٹی سے جو بھی ترتیب بنتی ہے حج اور زیارت مدینہ کو دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہیں یہ پہلا مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے واضح کر دینا مناسب ہے دوسری بات مسجد نبوی کے انہیں مدینہ کی زیارت کیا ہے دیکھیں مدینہ میں چار مقامات ہیں جن کی زیارت آپ کو کرنی ہے مسجد نبوی ہے بقی قبرستان ہے جسے لوگ جنت البقی کہتے ہیں وہ جنت البقی نہیں اس کا نام بقی القرقت بقی قبرستان ہے اور تیسری چیز ہے شہدہ احد جہاں جندان جنگ جنگ احد جہوں بھی تھی اور چوتھی چیز ہے مسجد قبا مسجد نبوی کی زیارت کو جو جاتا ہے اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر کی بھی زیارت کریں یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ چار کام ہیں چار کام ہیں جو مدینہ کی زیارت میں آپ کو کرنے ہیں ان چار کاموں میں آپ کو سفر کرتے ہوئے جو نیت رکھنی چاہیے وہ مسجد نبوی میں نماز کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے میں سفر کر رہا ہوں آپ کی سفر کی جو نیت ہونی چاہیے جیسے آپ کی ترتیب سے مکہ سے آپ مدینہ جائیں گے پھر مدینہ سے آپ ڈائریکٹ یا جدہ آکے واپس آئیں گے تو آپ کے سفر کی نیت کیا ہونی چاہیے آپ کے سفر کی نیت ہونی چاہیے میں مسجد نبوی میں نماز کا جو زائد ثواب ہے اس حاصل کرنے کے لئے میں سفر کر کے جا رہا ہوں تو آپ جائیں گے اور جا کر مسجد نبوی میں نمازوں کا احتمام کریں گے اور جیسے میں نے مکہ میں کہا کہ آپ کوشش کریں کہ پنج وقتہ نمازیں با جماعت مسجد حرام میں اندر ہی پڑھیں وہی بات یہاں بھی کہ پنج وقتہ نماز با جماعت مسجد نبوی ہی میں پڑھنے کی کوشش کریں یہاں ایک مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ چالیس نمازیں مدینہ میں پڑھنی چاہیے کیوں پڑھنی چاہیے کہا اس لئے کہ ایک حدیث میں چالیس نمازیں مدینے میں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ روایت ضعیف ہے چالیس نمازوں والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے صحیح نہیں ہے روایت البتہ ایک اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے لیکن اس میں چالیس نمازوں کی بات نہیں چالیس دن کی نمازوں کی بات چالیس نمازیں نہیں بلکہ چالیس نمازیں آٹھ دن میں ہو جاتی ہیں چالیس دن کی نمازیں باجماعت پڑھنے والے کے لئے اور اس کا تعلق مسجد نبوی سے نہیں ہے دنیا کی کسی بھی مسجد میں اگر کوئی چالیس دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت چھوڑے ہوئے تکبیرِ تحریمہ نہیں چھوٹنی چاہیے اگر کوئی تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ چالیس دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو براتیں لکھ دیتا ہے ایک نفاق سے برات اور دوسری چیز ہے جہنم کی آگ سے برات تو لوگ مزید نبوی میں جانے کے بعد اس نیت سے چالیس نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے تو اس کے بجائے چالیس دن تک اپنی زندگی میں کم سے کم چالیس دن تک یہ پابندی کریں اور اللہ تعفیق دے تو اور آگے آپ ہر نماز کو باجماعت تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں اب مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لئے یہ مستحب ہے کہ جب آپ جائیں تب سفر کے فوری بعد جب پہنچے ہیں اور سفر سے نکلنے سے پہلے دو مرتبہ کر سکتے ہیں ایک مرتبہ بھی کر سکتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کس لئے کی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کا طریقہ تھا کہ وہ اگر مدینے سے باہر سفر کے لئے جاتے یا مدینے سے باہر سفر کر کے واپس لوڑ کر آتے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر سلام کیا کرتے تھے اللہ کی نبی کو تو اسی لئے اہل علم نے کہا کہ جو آدمی سفر سے آیا ہے یا سفر پہ نکل رہا ہے حاجی یا زائر تو وہ آدمی جائے اور جا کر وہاں سلام کرے سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے آپ داخل ہوں گے تو قبر آپ کے بائیں جنیوائے گی تو آپ اپنا رخ اس طرف پھیر کر اس طرح کے آپ کی پیٹ قبلے کی طرف ہوگی آپ رخ اس طرف پھیر کر نبی علیہ السلام کو کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو پھر بازو ہٹ کر حضرت ابو بکر کے لئے کہیں گے السلام علیکہ یا ابا بکر پھر بازو ہٹ کر تھوڑا سا کہیں گے السلام علیکہ یا عمر تینوں کو جو سلام کہیں گے یہ جو خطاب ہے یہ خطاب ویسے ہی ہے جیسے قبرستان میں جا کے ہم لوگ کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو تو ویسے ہی یہ سلام کا طریقہ ہے باز اہل علم نے کہا اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلام کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے محنت کی آپ نے قربانی دی آپ نے مشقتیں اٹھائیں تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنتوں کے ذریعے ہم تک اسلام کو پہنچایا آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ نبی علیہ السلام کے لئے کہنا ابو بکر عمر کے لئے کہنا اہل علم نے کہا یہ بھی جائز ہے شیخ ابن عواز نے اپنے فتحوں میں نقل کیا کہ یوں بھی آدمی جو ہے کہہ سکتا ہے یہ ہو گئی مسجد نبوی سے متعلق مسائل مسجد نبوی میں ایک مسئلہ ہے ریاض الجنہ یہ نبی علیہ السلام کا جو حجرہ ہے کمرہ ہے وہاں سے لے کر نبی علیہ السلام کے دور کا جو ممبر ہے اس کے درمیان کے حصے کو ریاض الجنہ کا نام دیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یعنی جنت کے ایک حصہ ہے اس کا مطلب کیا ہے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حصہ جنت کا حصہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسی حصے کو جنت کا حصہ بنائے گا وہیں بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دو رکار پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں باغیچہ یا کیاری دینے کی زمانت دیتا ہے جو بھی ہو لیکن وہاں نماز پڑھنا دو رکار نماز پڑھنا یہ جو فضیلت ہے اب چونکہ یہ کرونوں وغیرہ کے بعد کے حالات ہیں تو رمضان میں بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے پوری طرح کھولا نہیں تھا وقتی طور پر کھولتے تھے بند کر دے تھے اگر لوگوں کو تکلیف دیئے بھی نہ آپ کو موقع ملتا ہے تو نماز پڑھئے نہیں تو اس کے علاوہ جو مسجد ہیں وہاں کی نمازوں سے ہی امید رکھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا تو مسجد نبوی میں مسجد نبوی کی زیارت اصل ہے اسی کے لئے آپ کا سفر ہے لیکن وہاں جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت اس کے ساتھ ریاض الجنہ میں نماز یہ جو ہے مسنون ہیں اب اس کے بعد دوسرا مقام جس کی زیارت ہے وہ بقی قبرستان ہے اب مسجد نبوی کا احاطہ اتنا بڑا ہے کہ ادھر مسجد نبوی کا احاطہ ختم ہوتا ہے ادھر بقی قبرستان کا احاطہ شروع ہو جاتا ہے بقی قبرستان میں جائیں گے اور وہاں جیسے کسی بھی قبرستان میں جانے کے جو آداب ہیں جو عام قبرستان میں جانے کے آداب ہیں وہی آداب ہمارے لئے ہیں یہ یقیناً بات صحیح ہے کہ صحابہ میں سے تقریباً دس ہزار صحابہ اس قبرستان میں دفن ہوئے ہیں لیکن بات یہ نہیں ہے کہ وہ اور یہاں کے لوگ برابر ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا ہے قبرستان کی زیارت کا تو اس قبرستان کی زیارت کا طریقہ اور دیگر قبرستان کی زیارت کا طریقہ ایک جیسا سکھایا گیا ہمیں وہاں کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں آپ دیکھیں گے لوگ لے جا کر چٹھیاں پھیکتے ہیں میسیجس مطلب لکھ لکھ کے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے جادو کا اثر ہو گیا ہے فلاں ہو گیا ہے فلاں بیماری ہے شفا نہیں مل رہی ہے میسیجس ڈالتے ہیں قبرستان اس لئے میں یہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے قبرستان کی زیارت کا بقی کی زیارت کا وہی عدب ہے وہی سلیقہ ہے وہی دعائیں ہیں جو دعائیں ہمیں دیگر قبرستانوں میں سکھائیں گی لیکن وہاں جانا اس قبر کی زیارت کرنا یہ جو ہے مدینہ میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ مستحب ہے اچھا اس کا تعلق بھی قبر کی زیارت کا سفر ہے حد سے کوئی تعلق نہیں اللہ کے نبی بقی کے زیارت کو جایا کرتے تھے اس لئے وہ بھی ایک سنت ہے اسی سفر میں اس سنت پہ آپ عمل کر لیں اس مقصد سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں اتنے کام کرنے ہیں آپ کو اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ویسی ہی چیز شہدہ احد سے متعلق ہے شہدہ احد میدان احد جہاں جنگ احد ہوئی اور ستر سے زائد صحابہ جہاں شہید ہوئے ان کی قبروں کے علاقے کو گھیر دیا گیا ہے انہی میں حضرت حمزہ سید الشہدہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی تھی تو قبریں تو کوئی نہیں ہیں بس اس احاتے کو گھیر دیا گیا ہے اندر کچھ نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی اگر آپ جائیں گے وہاں جا کر بھی یہی کرنا ہے جیسے آپ نے بقی قبرستان میں کیا کہ قبرستان میں جائیں ان کے حق میں دعا کریں اپنے لئے عبرت حاصل کریں وہی طریقہ ہے جو طریقہ آپ نے بقی میں کیا یہ تین مقام ہو گئے مسجد نبوی ہو گئی شہداء احد ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بقی قبرستان بھی ہو گیا اب چوتھا مقام رہ جاتا ہے وہ ہے مسجد قبا مسجد قبا نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اپنے ٹھیکانے سے آپ کا گھر ہے آپ کا قیامگاہ ہے آپ کا ہوتل ہے جہاں آپ رکے ہیں باوضو ہو کر مسجد قبا جائے گا اور جا کر دو رکعات نماز پڑھے گا اسے ایک عمرے کا ثواب ہے تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ وہاں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس کے چکر میں آپ یہاں کی فرض نمازیں چھوڑ دیں ایسا مت کریں فرض نمازوں کے علیہ جو اوقات ہیں اس میں پڑھنے کی کوشش کریں لیکن اگر کبھی وہاں پہنچ گئے اور مسجد قبا میں جماعت کا وقت ہو گیا تو نماز وہی پڑھ لیں کوئی اس کی بات نہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اب اللفظ عمرے کا ثواب سن کر ان کو یوں لگتا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کا مسئلہ ہلکا ہے قبا قبار بار جانا چاہیے نہیں ایسا نہیں اللہ کے نبی ہفتے میں ایک آدھ بار جایا کرتے تھے ہفتے میں ایک آدھ بار جایا کرتے تھے تو آپ بھی جا رہے ہیں تو جائیے لیکن مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑ کر اس چکر میں مت پڑھئیے تو یہ جو ہے مدینہ کی زیارت یا مسجد نبوی کی زیارت کے مسنون مقامات ہیں ان مقامات کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر باہر اور اس کے علاوہ مدینہ کے اطراف و اکناف میں بہت سارے مقامات ہیں تاریخی مقامات ہیں ان کی زیارت سنت نہیں سواب کا کام نہیں لیکن اگر آپ بس تاریخی مقام کے طور پر دیکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں اب آپ جب جائیں گے تو آپ کو زیارت پر لے جائیں گے باقیدہ ٹور آپریٹر یا حج کمیٹی کی طرف سے زیارت آپ کو کئی مقامات دکھائے جائیں گے آپ کو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے جو چار مقام میں نے آپ کو بتا یہی اصل میں سنت اور دین کا حصہ ہے باقی حصے تاریخی چیزیں ان کی زیارت کوئی سواب کا کام نہیں ہے لیکن بس تاریخی مقام کے طور جیسے مسجد قبلتین ہیں مسجد قبلتین جانا وہاں نماز پڑھنا اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے کئی گھر ہیں مدینہ میں کئی مسجدیں ہیں ویسے یہ بھی ایک مسجد ہے ایسے ہی خندق کی جنگ جہاں ہوئی تھی وہاں مسجد بن گئی مسجد فتح اب لوگ وہاں الگ سے جو فضیلتیں بتاتے ہیں تو کوئی بھی مقام ان چار مقامات کے علاوہ ان کی زیارت یا وہاں نماز پڑھنے کے الگ سے کوئی فضیلت نہیں تاریخی مقامات کے طور پر اگر آپ وہ مقامات دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ ہے مدینہ کی زیارت کا مختصر سا تذکرہ اور اسی تذکرے پر بات کو میں جو ہے روک لیتا ہوں تو آج صبح سے میں نے مطلب زہر سے پہلے آپ کی سامنے عمرے کا طریقہ حج کا طریقہ اب اس کے بعد مدینہ کی زیارت کا طریقہ مختصرا ذکر کر دیا ہے اس کے بعد اگر آپ حضرات اور خواتین کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے سوال پوچھ سکتی ہیں خواتین سے گزارش ہے کہ اگر آپ لکھ کر سوال بھیج دیتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے آپ رکھ لیں رکھ کر اس میں جو دعائیں ہیں دیکھ کر پڑھ لیں لیکن کوشش کریں دعائیں یاد کر لیں یاد نہ ہو تو اپنے ساتھ رکھ کر دعا دیکھ کر پڑھ لیں آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ حاجی مقیم شمار ہوگا یا مسافر ہی رہے گا یعنی نماز چار رکعت پڑھے گا یا دو رکعت پڑھے گا دیکھیں یہاں سے جانے کے بعد جیسے ہی مکہ میں آپ پہنچیں گے آپ مکہ میں مقیم ہو جائیں گے مکہ میں آپ مقیم ہیں ٹھیک ہے اب پندرہ دن بیس دن جتنے بھی دن آپ کو ملتے ہیں آپ مقیم کی حیثیت سے ہر نماز کو چار رکعت ہی مکمل کریں جیسے ہی آپ آٹھ ذلہجہ کو منہ آتے ہیں یہاں اصل میں جو ہے اختلاف ہے احناف کے پاس یہ مسئلہ علماء احناف کے پاس یہ مسئلہ ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ جب آدمی مقیم ہو گیا مکہ میں تو یہ منہ بھی مکہ ہی کے تابعے ہے لہٰذا آدمی مقیم ہی ہے چار رکعت ہی پڑے گا یہ جو ہے احناف کا موقف ہے اور اس کے لئے وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عثمان کے عمل سے حضرت عثمان کے عمل سے لیکن اس میں زیادہ صحیح اور راجح مسئلہ یہ ہے کہ منہ میں جو نماز قصر کر کے پڑھنی ہے ایسے ہی عرفات میں جو نماز قصر کر کے پڑھنی جیسے میں بتایا آپ کو وہ اس کا تعلق سفر یا حضر سے نہیں ہے یعنی یہ دو رکعت کا مسئلہ آپ مسافر کے حکم میں ہیں اس لئے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز ارکان حج کے تابع ہو گئے اب یہ حج کے ارکان کا حصہ بن گئی اس لئے تمام لوگ جو حج بیت اللہ میں ہوں گے جیسے مان لیجے کوئی آدمی مکہ کا رہنے والا ہے ہم تو یہاں سے گئے ہیں کوئی آدمی مکہ کا رہنے والا ہے وہ حج کر رہا ہے وہ بھی تابع رہے گا اسی کے کیوں نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تو اہل مکہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے نہ حج کرنے والے لیکن کہیں آپ کو اس کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی منا میں دو رکعت پڑھا کر فارغ ہوئے تو مکہ والوں نے اٹھ کر دو رکعت مکمل کیو تو اس لیے حج کے دوران یعنی حج کے ارکان میں یوں سمجھئے آٹھ سے لے کے تیرہ ذلہج کا جو وقفہ ہے اس پورے وقفے میں جو نمازیں آتی ہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ منا کے اندر نماز ہے مزدلفہ میں نماز ہے عرفات میں نماز ہے تو یہ نمازیں آپ جو ہیں وہ قصر ہی پڑھیں گے دو رکعت ہی پڑھیں گے ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عمرہ ہو جانے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا کیسا ہے خاص طور پر مسجد آئیشہ سے عمرہ کرنا کیسا ہے میں آپ کو یہ مسئلہ صبح میں بھی بتایا دوران گفتگو کہ اصل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک سفر میں جاتے ایک ہی عمرہ کیا کرتے تھے تو آدمی ایک عمرے پہ بس کرے اپنا بقیہ وقت نفل عبادتوں میں لگائے جیسے نمازیں پڑھے قرآن کی تلاوت کرے ذکر کرے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا کرے اس میں لگے یہ بہتر ہے اگر آپ کا اس سفر میں کوئی اور سفر ہوتا ہے کیسے جیسے آپ یہاں سے تائف گئے تائف دیکھنے کے لئے گئے یا مان لیجئے آپ کے کوئی رشتدار ریاد میں ہے آپ ریاد گئے اپنے رشتدار سے ملنے اگر گنجائش نکلتی ہے تو یا پھر آپ جو ہے مدینہ گئے مسجد نبوی کی زیارت کے لئے اور واپسی میں آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ مکہ آ کر جدہ جا سکتے تو اب یہ سفر مستقل سفر کسی اور مقصد سے ہوا ہے اور وہ مقات سے باہر ہیں تو پھر آپ وہاں سے عمرہ کریں تو یہ مستقل سفر ہو جائے گا تو یہ جائز ہے انشاءاللہ البتہ مسجد عائشہ سے کرنے کے سلسلے میں بعض اہل علم نے جائز ہونے کا فتوہ ضرور دیا ہے لیکن زیادہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مسجد عائشہ کا مسئلہ حضرت عائشہ جیسی خواتین یا کسی عذر والے آدمی کے لئے ہو سکتا ہے ہمارے لئے نبی علیہ السلام نے جس انداز سے ایک سفر میں ایک عمرے پہ بس کیا ہے ہم بھی اس پر بس کریں یہی زیادہ بہتر ہے کیا عورتیں بقیع الغرقت کی زیارت کر سکتی ہیں خاص طور پر اندر جا کر دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے مختلفی مسئلہ یعنی اس میں اہل علم کی دو رائے ہیں یعنی ہمارے دور کے معاصر علماء میں سے جو بڑے علماء گزریں ان میں جیسے شیخ ابن باز وہ کہتے تھے کہ عورت کا قبرستان کی زیارت کرنا حرام ہے اور وہیں شیخ البانی ہیں جیسے تو کہتے تھے کہ عورت قبر کی زیارت کر سکتی ہے لیکن بار بار قبرستان کی زیارت کرنا درست نہیں ہے عورت کے لئے تو یہ مسئلہ مختلفی ہے تو راجح مسئلہ کیا ہے واللہ عالم اس میں زیادہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عورت قبرستان کی زیارت کو جا سکتی ہے ضرورت پر جیسے ایک مرتبہ بقی کو گئی ایک مرتبہ شہدہ احد گئی جا سکتی ہے انشاءاللہ یہی مسئلہ راجح ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں جیسے خاتون نے پوچھا ہے اندر جا کر کرنا اس کا پرمیشن نہیں دیا جاتا چونکہ وہاں فتوہ جو رائج ہے شیخ ابن باز کے فتوہ ہی پر عمل ہوتا ہے اور وہی علماء دوگر علماء کا بھی فتوہ یہی ہے کہ عورت قبرستان کی زیارت نہیں کر سکتی یہی راجح ان کے نزدی تو اسی کے مطابق وہ عورت کو اندر جانے نہیں دیتے ہیں عورت جانا بھی چاہے تو نہیں دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ باہر سے دیوار کے پاس کھڑی ہو کر ہی دعا کر دیں زیارت قبر کی دعا کر کے چلی آئیں آپ کی زیارت ہو جائے گی ضروری نہیں کہ آپ قبرستان کے اندر جا کر ہی دعا کریں اس کی دیوار کے پاس کھڑی ہو کر بھی دعا کر دیں تو ہو جائے گے انشاءاللہ سوال یہ کر رہی ہے کوئی خاتو ان کے ہم تین تواف تو کرتے ہی ہیں ایک تواف قدوم جو عمرہ میں ہوتا ہے عمرے کا تواف دوسرا تواف زیارت جو حج کا تواف ہے اور تیسرا تواف ودع ان تین تواف کے علاوہ ہم مسجد حرام میں ہوتے ہوئے جتنے چاہے تواف کر سکتے ہیں کیا جی ہاں کر سکتے ہیں آپ تواف کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تواف سات چکر کا ہوتا ہے ایک تواف سات چکر کا ہوتا ہے تو برابر جیسے یہ تین تواف آپ نے کی ہیں ویسے ہی تین تواف آپ کو کرنے چاہیے تو تین تواف یہ سات چکر کے ایک تواف اگر طاقت ہے تو پھر سات چکر کا ایک تواف آپ جتنے چاہے تواف کر سکتے ہیں جیسے نفل نماز دو دو رکات دو دو رکات کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں ویسے ہی سات سات چکر کا نفل تواف آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہاں ہو جائے گی حج کمیٹی سے جو آپ کا پیسہ لے لیتے ہیں آپ حج کمیٹی میں ہی جمع کر دیتے ہیں یا وہ لے لیتے ہیں آپ کا پیسہ تو وہ اچھا ہے آپ کے لیے کیوں اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ قربانی کرتے ہیں وہاں آپ کسی کو بھی دے دیں گے جیسے آپ ہوتل میں ہیں کچھ لوگ آئیں گے حاجی صاحب ہم قربانی کرتے ہیں گوشت بھی لاکر آپ کو دیں گے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ محفوظ طریقہ یہ کیا تو حج کمیٹی میں آپ دے دیں یا میں جیسے بتایا کہ وہاں پہنچ کر سعودی حکومت کی طرف سے مستقل اس کو جو ہے ایک سسٹم بنایا ہے ان لوگوں نے ان کا ٹوکن آپ خرید لیں گے آپ کی قربانی باقاعدہ ہو جائے گی یہ سوال اچھا سوال کی ہے توافع زیارت میں نے کہا دس تاریخ کو چار کام آپ کو کرنے ہیں کنکریاں مارنا جانور زبا کرنا حلق کرنا اور توافع زیارت کرنا سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر دس تاریخ کو تواف نہیں کر پائے کنکریاں مار دیں جانور زبا کر دیا سر موڑا دیا ٹینٹ میں آ کر رہ گئے تھک گئے نا پہلے دین دین سے تو کیا گیارہ تاریخ کو کر سکتے ہیں بارہ تاریخ کو کر سکتے ہیں تیرہ تاریخ کو کر سکتے ہیں پورا یہاں سے ختم کر کے پھر مکہ جائیں گے جا کے توافع زیارت جی ہاں کر سکتے ہیں تیرہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں توافع زیارت کو مؤخر کر سکتے ہیں لیکن جتنے دن آپ تاخیر کریں گے اتنے دن یہ پابندی رہے گی کہ آپ پوری طرح حلال نہیں ہوئے احرام کا ابھی آدھا حق باقی ہے آپ کا یعنی میاں بیوی کے جو ملنے کا مسئلہ ہے وہ ابھی آپ کے لئے حلال نہیں ہوگا ایک مرتبہ توافع زیارت مکمل کرنے کے بعد ہی آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر آپ کے لئے حلال ہوگا تو گیارہ کو کر سکتے ہیں بارہ کو بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے دیکھئے کہ اگر ممکن ہے تکلیف نہیں ہے آسانی ہے تو ہر عبادت کو اس کے وقت پر کر لے اس میں بڑا خیر ہے ہاں رضی اللہ اب اس سال نہیں رہے گا انشاءاللہ اگر ضرورت پیش آئی خاص طور پر عمر دراز لوگ عورتوں کا مسئلہ ہے تو وہ کر سکتی ہیں دس تاریخ کو تین کام کر کے رکھ جائیں گیارہ تاریخ کو جا کے توافع زیارت کریں کر سکتے ہیں لیکن دس کو کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے کیا قرآن معنی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے حج میں پہلی بات تو یہ کہ قرآن کا حج سے کوئی تعلق نہیں یعنی قرآن پڑھنا جو آپ کی نمازوں میں پڑھنا وہ ہی ہے اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت حج کے مسائل میں سے قرآن کی تلاوت کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلی بات لیکن اب نفل عبادت کرنا جیسے تواف میں سعی میں یا پھر یہ کہ منا میں رہتے ہوئے عرفات میں رہتے ہوئے آپ عبادت کرنے کے لئے آپ کو زیادہ کچھ نہیں تو قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں قرآن کے الفاظ کی ہی تلاوت ہونی چاہیے یہ جو مقامات ہیں یہ مقامات کسرت سے تلاوت کرنے کے ہیں معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنے کے مقامات وہ الگ ہیں یہاں معنی کے بغیر پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو زیادہ سے زیادہ قرآن کے الفاظ کی تلاوت کریں یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ اعلم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو سلامتی کے ساتھ لے جائے سلامتی کے ساتھ لائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو حج مبرور بنائے سب کو دعاوں میں یاد رکھیں سب کے لئے دعائیں کریں جس قدر آپ دوسروں کے لئے دعائیں کریں گے فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ ان کی دعا قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے عبادتوں کو قبول فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ